مارکیٹ پر سٹاک چاہیے ہوگی وہ بھی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں 25 پر شیر ہے اور بک ویلیو پر سٹاک ہے وہ روپیز 5 پر شیر ہے اور ڈیویڈنٹ 15000 یہ اگر کسی فرمولے میں آیا تو ٹھیک ورنہ اس کو ہم اگنور کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایڈیشنل ڈاٹا ہمیں چاہیے ہوگا کس کے لیے مارکیٹ ریشوز کلکولیٹ کرنے کے لیے اب جو مارکیٹ ریشوز ہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ تین ریشوز آتی ہیں ارننگ پر شیر، پرائیس ارننگ ریشو، مارکیٹ بک یا پرائیس بک ریشو ٹھیک ہے تو ان کو بھی ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے آجائیں ارننگ پر شیر اس کا جو فرمولہ ہے وہ ہے نیٹ انکم ڈیوائرڈ بائی نمبر آف شیرز ایشوڈ نیٹ انکم کہاں سے آ جائے گی انکم سٹیٹمنٹ میں سے ایٹی فائیو تھاؤزن نمبر آف جو شیرز ایشوڈ ہیں یہ اس سے پیچھے ہم نے جو ایڈیشنل ڈیٹا لیا تھا یہ اس کی پہلی انٹری نمبر آف کامن سٹاک ایشوڈ ٹوانٹی تھاؤزن ٹھیک ہے تو یہاں سے اٹھا لیں گے تو آپ کے پاس ارننگ پر شیر کیا آگئی پھر ایٹی فائیو تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی ٹوانٹی تھاؤزن that is equal to 4.25 پر شیر it means کہ جتنے بھی شیر ہولڈرز ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی شیرز ہیں ان کو پر شیر پہ کتنا پرافٹ ہو گیا 4.25 پر شیر اس کو ارننگ ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ انڈیگیٹ کر دے گی اس کے بعد اگلی ریشو پرائیس ارننگ ریشو ہے اس کا سمپل سا فرمول ہے مارکیٹ پرائیس پر شیر divided by ارننگ پر شیر مارکیٹ پرائیس پر شیر ہم نے ایڈیشنل ڈیٹا میں لیوی ہے 25 ارننگ پر شیر اس سے پچھلی ریشو ہے وہ وہی سے اٹھا لے اس کا آنسر 4.25 ٹھیک ہے تو 25 کو ڈیوائیڈ کریں گے 4.25 پر تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 5.88 ٹائمز تو آپ کے پاس کیا آگئی پرائیس ارننگ ریشو آگئی اس کے بعد آ جائیں جی پرائیس بک ریشو یہ بھی بڑی سمپل سی ریشو ہے مارکیٹ پرائیس پر شیر divided by بک ویلیو پر شیر دونوں گیون ہیں ایڈیشنل ڈیٹا میں تو مارکیٹ پرائیس ہم نے 25 لیوی ہے بک ویلیو ہم نے 5 لیوی ہے divide کریں گے تو 5 آ جائے گا یہ آپ کو یہ indicate کرے گا کہ آپ نے جو شیر لیا تھا وہ کتنے کا تھا اور اس کی مارکیٹ پرائیس کتنی کی ہو گئی ہے کتنے ٹائمز increase کر گئی ہے تو ہمیں اس ڈیٹا کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ پرائیس ہے وہ 5 ٹائمز exceed کر گئی ہے یور بک ویلیو پر شیر سے تو یہ اس بات کو indicate کرتی ہے کہ آپ کی یہ جو company ہے یہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو مارکیٹ پرائیس ہے وہ rise ہو گئی ہے ٹھیک ہے بڑھ گئی ہے تو it means کہ آپ کی مارکیٹ پرائیس بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے better efficiency ہے بزنس کے اندر جو کہ آپ نے in form of کہنے profit in form of your work